اس میں کوئی شک نہیں کہ illegal business دنیا بھر میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے حالانکہ ایسی activities گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ challenges سے بھری ہوتی ہیں اور ملک کی economy اور environment کے لیے بڑا خطرہ بنتی ہیں تو آئے نظر ڈالتے ہیں دنیا کے پانچ خیر اخلاقی اور illegal business جنہوں نے بہت سے قوموں کی economy پر بڑا negative impact ڈالے ہیں human organs کی تجارت میں transplantation کے لیے human organ کی illegal خرید و فروغ شامل ہے global financial integrity کے ریپورٹس کے مطابق organs کی illegal تجارت سے سالانہ 600 million dollars سے 1.2 billion dollars سے منافع ہوتا ہے غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلر دھماکہ خیز مواد چھوٹی بندوقوں حل کے ہتھیاروں سے بھاری مشین گنوں تک کا سودھا کرتے ہیں غیر قانونی ہتھیاروں کی تجارت دنیا بھر میں دہشتگردی کی سرگرمیوں میں اضافہ کا براہ راز ذمہتار ہے ریپورٹس کے مطابق ہر سال ایک اندازے کے مطابق 63 million بندوقیں بھارت اور پاکستان کو سمگل کی جاتی ہیں جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت میں غیر ملکی پالتو جانور گوشت اور جنگلی جانوروں کی خالے میٹے پانی کے کچھوے کچھوے سے لے کے چپکلیوں شاہ کے پنکوں کی نگرانی کے لیے سب کچھ شامل ہے 2007 اور 2012 کے درمیان گینڈوں کے غیر قانونی شکار کو 5000 فیصے تک بڑھا دیا گیا تھا منشیات کی سمگلنگ دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک غیر قانونی کاروبار میں سے ایک ہے اقوام متحدہ کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق 2003 میں منشیات کی عالمی تجارت سے تقریباً 320 billion ڈالر کی آمدنی ہوئی اور 2016 میں یہ تعداد 500 billion ڈالر تک پہنچ گئی ایک وقت تھا جب کمپیوٹر کے ماسٹر مائنڈز محض تفریح اور کچھ سماجی کاموں کے لیے اپنے ذاتی ایجنٹے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سسٹمز کو توڑتے تھے لیکن 21 صدی کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے اب ہیکنگ ایک کاروبار کی طرح بن گئی ہے جہاں پیشاوار ہیکرز کی ایک ٹیم بڑی کمپنیوں کے سسٹم پر چھاپے مارتی ہے اور انہیں یرگمال بناتی ہے اور تاوان کا مطالبہ کرتی ہے